سب سے پہلا سمر کورس آپ کو پتہ کیسے ہوا تھا میرے بچوں کی چھٹیاں تھی تو چھٹیوں کا ہم نے ایک ٹائم ٹیبل سا بنایا جیسے کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ٹائم ٹیبل بناتی ہے ہم کیا کیا کریں گے پلان کرتے ہیں نا پروگرام بناتے ہیں نا سب ایسے ہم نے بھی پروگرام بنایا کہ کچھ کرتے ہیں اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ رشتداروں کو ملیں گے کہیں وزٹ پہ جائیں گے کوئی سیر تفریح کریں گے کچھ یہ تھا کہ ہومبر کریں گے کچھ یہ تھا کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو صحیح کریں گے گھر ٹھیک کریں گے کیونکہ میں خود بھی جاب کرتی تھی اور اکٹھے وقت گزاریں گے اب اکٹھے وقت کیسے گزارا جائے آپ تھوڑی در بچوں کو بیکار میں کٹھے لے کے بیٹھیں وہ لڑنا شروع کر دیں گے آپس میں تو میری جو ایک بیٹیاں تھی اس وقت دو دو سال کے وقت میں میں تین بیٹیاں تھی تو تین کے اچھی خاصی کلاس بن دی میں نے ان کو کچھ سکھانا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ خود غرضی ہے نا کہ صرف اپنے بچوں کو سکھایا جائے میں نے ان سے کہا اپنی فرنڈز کو بھی لیاؤ ان کو بھی بلاؤ کال کرو ان کو وہ بھی آگئی پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ اور بچوں کو بھی بتا دیا جائے اور جب بتایا تو بچوں کے علاوہ بڑے بھی آگئے اور ایٹی لوگ تھے اس کلاس میں اور اس میں میں نے وہی سکھایا جو میں نے اپنے بچوں کو گھر پہ سکھانا تھا it was not a planned course اور یونیسٹی کے اپنی ایک دو سٹوڈنٹس کو ساہ شامل کر لیا کوئی تجوید سکھا آتا تھا شاید خود شروع میں میں نے مخارج سکھایا تجوید تھوڑی سی سکھائی پھر اس کے بعد کہانیاں وغیرہ پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ جو نماز میں اس کی ایسی شکل بن گئی کہ وہ ایک کلاس روم کی سٹائل پہ اور کورس کے سٹائل پہ اور وہ شیط بنتی گئی جیسے ایک بیج آپ ڈالتے ہیں چھوٹا سا پودا نکلتا ہے جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے گروہ کرتا ہے اگر آپ کیار کریں تو وہ اس کی ایک شیط بنتی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ریگولر کورس شروعا تھا